عورت چار دیواری کی زینت ہے مرد اس قائنات کا حسن بانپن اور اروج ہے دونوں کے وضائف مختلف بنائے عورت کو شریعت نے پردے میں رہنے کی جو تاقید کی ہے اس میں عورت پر جبر اور ظلم نہیں بلکہ یہ پردہ اس کی عابرو کا محافظ ہے اس کے حیاء کا تیور ہے اور اس کی غیرت کا نشان ہے یہ عورت کے لیے کوئی قیت خانہ نہیں بلکہ یہ اس کا عزاز ہے اس کی تقریم ہے لائبری کے اندر ہزار ہاں کتابیں موجود ہوتی ہیں لیکن کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ ساری کتابوں پر تفوق اور مرتبہ رکھتی ہے اور عزت و احترام کے لائق ہے تو اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے اگر قرآن مجید کے اوپر غلاف ڈالا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کے ساتھ ظلم ہے بلکہ اس کتاب کو خصوصیت اور احتمام کے ساتھ غلاف میں رکھنا اس کتاب کی عزت اور عزت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو یہ عورت کی آورو ہے یہ واضح ان میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے مرد کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے صرف جو پردے کی جگہ ہے اس میں فرق ہے مرد ناف سے لے کر کہ گھٹنوں تک اس کی اتنی جگہ یہ شرمگاہ کہلاتی ہے اور اس کو پردے میں رکھنا واجب ہے اور عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے اس لیے اس کو پردے کی تاقید کی گئی ہے ایک زمانہ تھا کہ عورت کو مرد نے اپنی خواشات کی تکمیل کا کھلونا سمجھا تھا اور ہمیشہ مرد نے اس کی آبرو سے اور اس کی عزت سے کھیل کر کے اس کی تظلیل کی ہے افلاتون نے عورت کو عز قبیلے جن سے انسان ماننے سے نکار کیا ہے وہ کہتا ہے یہ انسان کی ہم شکل تو ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے انسان کی ضرورت کے لیے انسان کی تسکین کے لیے اور مرد کی راحت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے یہ انسان کو جنب تو دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے کسی نے کہا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے اتنی دیر تک اللہ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک عورت سے جدائی اختیار نہیں کی جاتی اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا بدھ نے کہا کہ یہ بدی کا سرچشمہ ہے اس سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا قرب ملے گا لیکن اسلام نے ہمیں جو عورت کا مرتبہ بتایا ہم دیکھتے ہیں کہ بساوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر میں حضور کو وی آیا کرتی تھی کہاں عورت بدی کا سرچشمہ قرار پاتی ہے اور کہاں حضور کو اپنی زوجہ مہدرمہ کے بستر میں وحی کے نزول کے آثار پیدا ہوتے ہیں بلکہ حضور نے فرمایا حب با علیہ من دنیا کم سلاس مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں ہی پسند ہیں اتیب ونسا وجعلت وغاتو این فسلا ایک خوشبوح دوسری منکوحہ اور اور تیسرا میری آنکوں کی ٹھنٹک نماز میں رکھی گئی ہے تو عورت کو اسلام نے ہی مرتبہ دیا تو پہلے لوگوں نے عورت کو ایک کھلونا سمجھا اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ سے چھپا ہوا نہیں لیکن جب عورت کی آنکھیں کھلی اسلام نے اس کو عزت دی ماں بہن بیٹی اور بیوی کے روح کے اندر اس کو وکار کی مسجد پر بٹھایا گیا تو وہی پرانے شکاری ایک نیا جال لے آئے پہلے تو انہوں نے عورت کو کھلونا سمجھا اور اس کو اس صورت کے اندر دیکھا لیکن جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اسلام نے اس کو مرتبہ دے دیا ہے تو پھر انہوں نے جال نیا بچھایا اور کہا کہ تیری آزادی میں یہ رکاوٹ ہے اسلام تجھے مقصوص ہجاب کے اندر رکھ کر کے تیرا استحصال کرنا چاہتا ہے اس لیے تو جس طرح چاہے جس طرح تیرے مند میں آئے تو اپنے حسن کی نمائش کرے تجھے کوئی روح نہیں سکتا یہ تیری آزادی پہ قدغن ہوگی جن لوگوں نے پہلے عورت کو کھلونا سمجھا وہی شکاری نیا جال لے آئے اور اس طرح انہوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر کے انہیں محفلوں کی زیدت بنایا جبکہ عورت کا حسن گھر کے اندر ہی رہنا ہے چونکہ اس کی خلقت اسی لیے کی گئی ہے اقبال کہتا ہے کہ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش مجبور ہیں معذور ہیں مردان خیرت مند کیا چیز ہے آرائش اور زیبائش میں زیادہ آزادی نسوہ یا زمورت کا گلو بند یہ عورت کی فطرت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے وہ گھر کی زینت بن کے رہنا پسند کرتی ہے کہ یہ چراغِ محفل وہ مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پہ پتھر کوٹتی پھرے اور وہ ہوتلوں کے اندر مردوں کی حوثنات نگاہوں کا شکار ہوتی رہے یہ اس کا حسن ہے یا گھر کو سنبھال لے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے اور انہیں معاشرے کا بہتر اور کارامت حصہ بنائے عورت کے لیے ان دو وضائف میں سے کونسا وظیفہ ہے ایک عورت کی فطرت ہی اس بات کو بتا سکتی ہے تو یہ پرانے شکاریوں نے ایک نیا جال بچھایا اور عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کھلونا ہی دیکھنا چاہا لیکن وہ نے ایک اور جال بچھا کے عورت کو پھانس لیا اب دیکھئے کونے مجید میں ہمارا رب ہم سے کیا کیا ہے یا بنی آدم اے اولاد آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو یعنی لباس کے مقاست بیان کیے گئے ہیں لباس کے بنیادی مقاست تین ہیں گرمی اور سردی سے انسان کو بچانی دوسرا انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کی شرم والی چیزوں کو چھپانا اور لباس کا تیسرا مقصد زینت دینا ہے لباس پہن کر کے انسان محذب لگتا ہے اگر انسان لباس کے بغیر ہی معاشرے کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے تو اس میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیط ایسی بنائی ہے کہ اس کے لئے لباس ضروری ہے اور اس مقصد کو یہاں بیان فرمایا اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جس سے تمہاری شرم کی چیزیں چھپ جائیں اور ایک لباس وہ جس سے تمہاری آرائش وَلِبَاسُ تَقْوَى اور ایک لباس پر ہیزگاری کا لباس ہے تقوے کا لباس ہے اور فرمایا ذالِقَ خیر یہ لباس بہتر لباس ہے آگے فرمایا ذالِقَ من آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَلْزَكَّرُونَ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ کہیں وہ نصیحت مانے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصیحت کے لئے یہ ساری چیزیں بیان کر دی اور تمہارا لباس بھی اللہ کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یا وَنِي آدَمَ اے اولادِ آدم لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ عَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اے اولادِ آدم خبردار کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مقتلانہ کر دے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے كَمَا أَخْرَجَ عَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے بہش سے نکلوایا یَنْ زِعُعَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُورِيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا اور اتروا دیئے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑھیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِیلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ و کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو یعنی شیاطین تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں لیکن تم شیاطین کو نہیں دیکھتے اِنَّا جَعَلْنَ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَا لِلَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے جو مومن ہیں شیطان کا دوست نہیں ہے بلکہ جو ایمان نہیں لاتے شیطان ان کا دوست ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لباس کو پھر تار تار کردے اور تمہیں پھر برہنا کردے اور تمہارے تقوے کا لباس بھی چھین لے اور وہ لباس جو تمہیں زینت دیے ہوئے ہے اور وہ لباس جو تمہاری شرم والی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہیں شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اس لباس کو پھر تم سے خود روا دے اور تم کو رسوا کردے جو اہلِ ایمان ہیں وہ شیطان سے کبھی دوستی نہیں لگاتے اور جن کو ایمان کی بہار نصیب نہیں ہے وہ شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیتے تو اہلِ ایمان کبھی بھی شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کے رشتے کو قائم نہیں رکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمائے یا ایو اللہ زینا من لا تتخذوا اعضو وی وعضو وکم اولیاء اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی بھی دوست نہ بنا دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا وہ جس روط میں برزی آ جائے سوائے دشمنی کے وہ کر ہی کیا سکتا ہے تو شیطان ہمارا دشمن ہے اس نے ہمارے رب کے روک روک قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا میں ان کے دائیں ان کے بائیں ان کے آگے ان کے پیچھے چاروں طرف کو گھیر لوں گا دو سمتیں بھول گیا ایک اوپر والی ایک نیچے والی جب بندہ پیشانی سجدے میں رکھ دے یا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرے تو شیطان انسان کے راستے میں حائق نہیں ہو سکتا ہے باقی چاہوں سمتوں سے ہی آتا ہے تو اس کو کبھی بھی اہل ایمان دوست نہیں سمجھتے ہیں تو شیطان انسان کو بے حیاء بنانے کے لیے تک و تاس کیا کرتا ہے اور ہمیشہ شیطان انسان کی آبرو کا دشمن ہے اس کو ایک آنکھ بھی انسان کی عزت نہیں بھاتی اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو حیاء باختہ کرنوں اور صاحبو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب کسی قوم کے اندر حیاء باقی نہیں رہتا تو اس قوم کا دین باقی نہیں رہتا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ایک صاحب اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں درس دے رہا تھا حیاء کی تعلیم دے رہا تھا تو حضورت جب تشریف فرما ہوئے اور اس کے بھائی کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا فَإِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِيمَانِ فرمایا اسے چھوڑ دے حیاء تو ایمان کا حصہ ہے یعنی جب ایمان ہوگا تو لازمی طور پر حیاء بھی ہوگا حیاء کا سب اور حیاء کی تعلیم اور حیاء کے لیے کوشش کر کے کسی شخص کے اندر اس بات کو انڈھیلانے جا سکتا اگر ایمان نہیں ہے تو حیاء نہیں آسکتا اور اگر ایمان ہے تو حیاء لازمہ ہے ایمان کا تو جس کے اندر ایمان ہوگا تو یقیناً اس کو حیاء کی صفت بھی حاصل ہوگی اور یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے بلکہ حضور نے فرمایا کہ حیاء سارے کا سارا بھلائی ہے اور حیاء سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں لاتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں حیاء باختہ کر دیں اور حیاء باختگی کی جو ہے وہ بدترین صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے لباس کو اتار دیں اللہ نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے اگر ان چیزوں کو چھپایا نہ جائے تو پھر حیاء کا جوہر باقی نہیں رہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے رسول کی وساطت سے یہ حکم دیا کن للمؤمنین یہ غد من ابسارهم ویحفظو فروجہم ذالک عز کالہم ان اللہ خبیر میں ما یسنعون اے محبوب آپ فرما دیجئے حکم دیجئے للمؤمنین مسلمان مردوں کیا حکم دیجئے یہ غد من ابسارهم کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں ویحفظو فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالک عز کالہم یہ ان کے لئے زیادہ ستری بات ہے ان اللہ خبیر بما یسنعون جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے تمہارے کاموں سے تمہارے عامال سے تمہارا رب بے حبر نہیں ہے وَكُلِّ الْمُومِنَاتِ اور اے محبوب آپ مومن عورتوں کو حکم دیں یَغْدُطْنَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَةَهُنَّ اور اپنے بناو کو نہ دکھائیں اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا مگر وہی جو اللہ نے ظاہر کیا ہے وَلَا يَدْرِبْنَا بِخُومُرِهِنَّ عَلَا جُوْبِهِنَّ اور اپنے ڈُبَتْتے اپنے گیرے بانوں پر ڈال لیں وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَةَهُنَّ اور اپنی زینت اور سنگار کو ظاہر نہ کریں اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شہروں پر او آبائِ ہنَّا یا اپنے باپ پر او آبائِ بَعُولَتِهِنَّ یا اپنے شہروں کے باپ پر او ابنائِ ہنَّا یا اپنے بیٹوں پر او ابنائِ بَعُولَتِهِنَّ یا اپنے شہروں کے بیٹوں پر او اخوانِ ہنَّا یا اپنے بھائیوں پر او بنی اخوانِ ہنَّا یا اپنے بھدیجوں پر او بنی اخواتِ ہنَّا یا اپنے بھانجوں پر او نسائِ ہنَّا یا اپنے دین کی عورتوں پر یا جو ان کی ملک میں کنیزیں اور لونڈیاں ہیں اور یا وہ نوکر شرط یہ ہے کہ وہ شہفت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے اتنے چھوٹے ہیں وَلَا يَدْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّا اور اپنے پاؤں زمین پر اتنے دور سے نہ رکھیں لِيُعْلَمَ مَا يُقْفِينَ مِنْ زِیْنَةِ هِنَّا کہ ان کا جو سنگار ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو وَتُوْهُ عِلَى اللَّهُ اور اللہ کی طرف رجوع کریں جمیعہ سب کے سب ایوہ المؤمنون اے اہلِ ایمان لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو حضور کی وساطت سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پردے کی اور اپنی آبروں کی حفاظت کریں حضرت سعید بن ابو الحسن حضرت حسن بسری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بسری سے پوچھا کہ جو عجمی عورتیں ہیں وہ اپنے سینے اور بالوں کو کھولے رکھتی ہیں تو ہم کیا کریں تو حضرت حسن بسری نے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا فرمایا وہ اگر حیاء باختہ ہیں اور اپنے سینے اور اپنے سر کھولے پھرتی ہیں تو تمہیں تو تمہیں رب نے حکم دیا ہے کہ نظروں کو نیچہ رکھیں اس لئے تم نے اپنی آبروں کی از خود حفاظت کرنی ہے وَيَحْفَذُوا فُرُو جَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بازاروں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کر صحابہ نرز کی حضور ہمارا گزر نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے بیٹھنے کی جگہیں ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا اچھا تمہیں پھر بازاروں میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم بازار کا حق ادا کرتا تو صحابہ نرز کی حضور بازار کا حق کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا عمر بالمعروف نہید منکر نیکی کا حکم دینا اور گرائی سے منع کرنا کوئی تکلیف دے چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا چوتھا حق کے سلام کرنے والے کا جواب دینا اور پھر حضور نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچہ رکھنا اگر تم بازار میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنی نظر کی تم نے حفاظت کرنی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی ہے اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا چاہے وہ سین حرم میں پڑے یا مسجد نبوی میں پڑے اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا جب قیام کرے گا تو قیام کا بزہ نصیب ہوگا عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے تو اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش حجت الودا کے موقع پہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا عزاد بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکہ فرزنتِ عز جمن اور یہ تھے بڑے خوبصورت حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری کی اوپر تشریف فرما تھے تو ایک قبیلے کی ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آگے بڑی تو حضرت فضل بن عباس کی نظر پڑ گئی بلکہ ان کے چہرے پر نظر جم گئی تو آقا کریم علیہ السلام اسی عالم کے اندر پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی تھوڑی کو پکڑا اور پکڑ کے دوسری سمت کر دیا اور لوگوں کے سامنے اس مثال کو رکھا کہ کوئی جتنا مذہب متقی اور معتبر کیوں نہ ہو وہ نظر کی حفاظت کرے جس کی نظر پاک رہے گی اس کو باقی معاملات کے اندر خیر رہے گی کیونکہ سب سے پہلے نظر بٹکتی ہے جب نظر بٹکتی ہے تو خیال بہکتے ہیں جب خیال بہکتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے اس لئے اسلام نے دوائی زنا سے ہی روک دیا اس لئے کہا سب سے پہلے تم اپنی نظر کی حفاظت کر بلکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا کہ نظر زنا کرتی ہے فَزَنَلْ أَنِ اَنْ نَزْرُوا وَزَنَلْ لِسَانِ الْمَنْتِقِ وَنْنَفْسُوْ تَمَنَّا وَتَشْتَحِيْ وَالْفَرْجُوْ يُسَدْدِقُ زَالِكَ قُلَّهُ وَيُقَذِبُوْ فرمایا کہ انسان کی نظر کا زنا یہ ہے آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے کسی کو اور فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ بات کرے پھر نفس جو ہے اس کی تمنہ کرتا ہے اور اس کی عارضو کرتا ہے پھر انسان کی شرمگا یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے تمام کی تمام اور یا پھر ان تمام کی وہ نفع کر دیتی ہے دو صورتوں میں ایک صورت ضرور ہوتی ہے اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کریں اور اپنی آواز سے بھی حفاظت کریں آج کل موبائل کے ذریعے سے مختلف پیکج آئے ہیں اور گفتگو کا زنا اور نظر کا زنا پورے اروج پہ ہے جب کسی قوم کے اندر یہ بدی پھیلتی ہے تو اللہ اس قوم سے برکت کو اٹھا لیتا ہے آج ہمارے میں برکت نہیں ہے دولت کی کسرت کے باوجود بھی ہر بندہ شاکی ہے جب تک ہماری نظر طاہر اور پاک نہیں ہوتی ہے ہمارے مند کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا اے محبوب آپ ارشاد کر دیں اہل ایمان کو یغدو من اب سارے ہیں کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں اگر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے لئے حکم ہے فرمایا پہلی نظر تجھے معاف ہے چونکہ اس میں تیرا قصد نہیں ہے اگر اسی نظر کے تسلسل کو بلکراہ رکھتا ہے یا دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہوگی تو پہلی نظر کی معافی دی گئی چونکہ اسلام جو ہے وہ دین فتنت ہے تو جہاں انسان کی جہاں کمزوری ہے جہاں اس کی بے اختیاری ہے وہاں چھوٹ دے دی گئی لیکن اس کے بعد اگر اس نظر کا تسلسل بلکراہ رہتا ہے یا پھر دوسری نظر کوشش کر کے دیکھتا ہے اور تاقب کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہے اور وہ آنکھ جو غیر مہارم کو دیکھتی رہی کل قیامت کے دن جہنم کی آنکھ سے بنتی جائے اور تین آنکھیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رو نہیں رہی ہوگی صرف تین آنکھیں ہوں گی جن میں آنسل نہیں ہوں گے اور جو نہیں رو رہی ہوں گی ایک وہ نظر جو غیر مہارم کی طرف دیکھنے سے بچی دوسری وہ نظر جو اللہ جللہ شانہو کی راہ میں اس کے راستے کے اندر جاگتی رہی پہرہ دیتی رہی سرحدوں کے اوپر محافظت کرتی رہی اور تیسری وہ نظر وہ آنکھ کے خوفِ خدا میں مکھی کے سر کے برابر اس سے آنسو نکل آئے تو فرمایا یہ تین آنکھوں کے علاوہ باقی جتنی بھی آنکھیں ہیں وہ قیامت کے دن رو رہی ہوں گی تو اپنی نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجید کے اندر یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا وَيَحْفَذُوا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ عَزْكَالَهُمْ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یہ بہتر ہے ان کے لئے اِنَّا بَهَا خَبِیرُمْ بِمَا يَسْنَعُونْ بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے یعنی اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے اس کی نظر سے کوئی شاید پوشیدہ نہیں ہے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا پڑے تو فرمایا وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے اگر تم بچ جاؤ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے اور اگر تم نہ بچ جاؤ تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے تو یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا گیا اور اے محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھیں تو عورت کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں اور وہ بھی حضور کی زوجہ ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ ان کو دیکھنے لگیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینے ہیں تم نابینہ تو نہیں ہو یعنی عورت کو بھی منع کر دیا کہ تُو مرد کو نہ دیکھے بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ تُظہر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے تو سیدہ فرمانے لگی کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے بلکہ عرض فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے پریشان رہا کرتی تھی کہ اب تو میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں جب موت تاری ہو گئے تو پھر اس کے بعد چارپائی کی اوپر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جاتے ہیں اور عورت کے جسم کی ڈیل ڈھول جو ہے اس کو مرد دیکھتے ہیں تو میرے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث ہوگا تو وہ اس معاملے میں سخت متفقر رہا کرتی تھی حضرت اسما بنت عمی صلی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ایک دن یوں بات کی تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے حبشے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک خاص ڈولی ہے اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں انہوں نے خجور کی چار شاخیں مگوائیں اور پھر چار پائی کے چار پائیوں کے ساتھ باندھی اور ان کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ میں نے یوں حبشہ کے اندر دیکھا ہے تو حضرت فاطمہ تو زہرہ اتنا خوش ہوئیں اس بات پر کہ یہ ایک اچھا طریقہ مل گیا ہے اور اس طرح عورت مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی اس طرح سے حفاظت کر سکتی ہے تو یعنی اس انداز کے ساتھ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں سبق اور درس دیا گیا اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ تو وہ ہیں کہ سورج نے بھی کبھی ان کے بال نہیں دیکھئے بلکہ قیامت کا دن ہوگا اور جب سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالی عنہ ستر ہزار حوروں کے جلو میں میدانِ حشر سے گزریں گے تو ایک دب آواز آئے گی یا ماشر الجمع غدو ابسارکن اے اہلِ ماشر اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے تو اہلِ ماشر کو نظریں چکانے کا کہا جائے گا چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے پردے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی اور اللہ تعالی جللہ شان ہو ان کو قیامت کے دن بھی اس انداز کے ساتھ عزاز و تقریم عطا فرمائے گا حج کے موقع پر ایک آزمائش ہے احرام کی شرط ہے کہ عورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے یعنی اپنے چہرے کو ننگا رکھیں کیوں اس لیے کہ امتحان گاہ میں مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا گھر سامنے اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے ڈر کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے ایک طرف عورت کو کہا کہ بچیرہ نے چھپانا ہے اور دوسری طرف مرد کی آزمائش ہے کہ تُو نظر کی حفاظت کرنا ہے وہ ایک مشک کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد اس کو کفے بذر کی عادت پڑ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے سامنے جو مزاج پختہ کر کے آیا ہے بعد میں بھی اس مزاج پر آمل لے لیکن حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ احرام کی شرط تھی چہرہ ننگا رکھنا لیکن جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم کسی پنکھے کے ساتھ وہ جو دستی پنکھا ہوتا ہے اور کسی ایسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ یعنی چیرے کو تو لگا نہیں سکتے اس سے تو جو ہے وہ پھر دم پڑ جائے گا اگر چیرہ چھپ گیا تو دور کر کے مردوں کے سامنے کر دیتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ مارا چیرہ نہ دے سکتے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ بلکہ مشقات کتاب الجنائز کی آخری روایت ہے حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے وسال کے بعد حضرت سیدہ نصیدی کے اکبر کے وسال کے بعد بھی میں جب ان کی قبور پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اور نہیں اور کے چلی جاتی اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے تو میں معمولی اور نہیں اور کر کے وہاں چلی جائے کرتی اور حضور کی طربت نور کی زیارت کیا کرتی فرمایا پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تدفین ہو اب ام المومنین کیا فرماتی فرماتی ہے فَوَلَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَآَنَا مَشْدُودَتُنْ عَلَيَّ سَيَابِ حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ کہا اس کے بعد جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی مجھے حضرت عمر سے حیاء آیا کرتی تھی ایک تو یہاں حضرت عمر مومنین کا عقیدہ سمجھیے اور دوسرا حیاء کی قیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کے قبر میں ہیں اور مٹی کے کتنے پردے ہیں اوپر لیکن فرمائے اس کے باوجود میں اوڑنی اوڑ کے جایا کرتی تھی کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے حیاء آیا کرتی تھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا بہت ساری عورتیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے اُبھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی ابھی بندہ پانچ سو سال دور مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی لیکن جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنا رہتی ہیں اور جو لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتی ہیں اکبال نے کہا تھا نوجوانا چوزنا مشہول تن از حیاء بے گانا پی رانے کا ہن کہ میری قوم کی حالت یہ آج سے ساٹھ ستر سال قبل اکبال نے کہا تھا میری قوم کی حالت یہ ہے کہ جو جوان ہیں وہ اپنے تن میں مشہول ہو گئے ہیں ہر وقت تنگی پٹی میں لگے رہتے ہیں ہر وقت وہ اپنے جسم کو سوارنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ یہ وظیفہ عورتوں کا ہے یہ مردوں کا نہیں ہے لیکن پیوٹی پاغلر پہ اب تو مرد بھی سچ کی آتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ تو نو جوانا چوزنا مشہول تن اکبال کہتا ہے کہ جو مرد ہیں جوان ہیں وہ بھی عورتوں کی طرح اپنے تن میں مشہول ہیں از حیاء بے گانا پی رانے کا ہن اور جو بوڑے ہیں وہ بھی حیاء سے بے گانا ہو گئے ایک روایت کے لفظ ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑوں کی پیاروی کریں اور بدترین بوڑے وہ ہیں جو جوانوں کی پیاروی کریں جوانوں کو بوڑوں کے نقوشے قدم پہ چلنا چاہیے لیکن بوڑوں کو جوانوں کے نقوشے قدم پہ نہیں چلنا چاہیے بلکہ ان کو اپنے بھراپے کا حیاء ہونا چاہیے اگر بوڑا بھی ہو گیا اور نظر کے اندر حیاء پیدا نہ ہوا قبر میں ٹانگیں چلی گئیں لیکن نظر پھر بھی بدکاری کرتی ہے تو اس سے جو ہے وہ بد وقتی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا ہٹیاں کم بن گوڑے کھڑکنتے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باز نہ آئے جیو مرد دلیرا تو اقوال کہتا ہے نوجوانا چوزنا مشغول تن از حیاء بیگانا پیرانے کہون دخترانے او بچشم خود اسیر شوخ چشموں شوخ بینوں خود تاہیر ساختا پرداختا دل باقتا ابروہ مسلے دوتیغ آختا یہ وہی اسی حدیث کے طرز میں مائلاتن ممیلاتن خود کسی طرف لڑک جانے والی اور معمولی سی بات سے کسی طرف مائل ہو جانے والی اور جو ہے وہ کسی کی جو ہے کسی کو اپنی جانب اپنی اداوں سے اپنے نازو نخرے سے اور اپنے عشقوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں گی دیکھیں حضور نے چودہ سو سال قبل ہی یہ بات بتا دی جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوتی ہیں اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے آج اپنے لباس کو ترک کرنے آج حیاء کی چادر پھار کے پھینک دیں جو کرنا ہے کرنے اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں لیکن حضور کے اس فرمان کو نظر میں رکھیں کہ قیامت کے دن پھر کتنی رسوائی ہوگی ان عورتوں کی جنہوں نے حیاء کی چادر کو اتار کے پھینک دیا بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں ابو دوشریف کے در روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر اور اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لکٹا ہوا تھا تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض کچھ اچھری ذاتے لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب احتمام کیا ہوا تھا صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التزام کیا ہے تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لئے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجالے باٹنے والی بات ہے اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا میرا حیاء تو فوت نہیں ہوا ہے میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیاء تو بھی باقی ہے تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا جب عورت پردے میں تھی تو وہ ایسے بچے جنم دیتی تھی جو قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دگرگوں کر تقدیر عمر رب میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور تو ماں ہو کے قرآن پڑے تو بیٹا لیزے کی نوک پر بھی قرآن سناتا ہے آج اگر عورت سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا میری بہن میری بیٹی تو نگار خانے کی زیدت نہیں ہے تو گھر کی آبرو ہے تو مغرب کی تینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو محافل کا حسن نہیں ہے بلکہ تو چراغے خانہ ہے تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے مقالمات افلاتون اتنک سکی لیکن اسی کے سولہ سے ٹوٹا شرار افلاتون اسی عورت کی گوڑ کے اندر اسلام پلتا تھا جب ماں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث عاظم جیسے جنم لیتے تھے جب ماں مائی راستی جیسی تھی تو بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیتے تھے جب ماں سیدہ فاطمہ تو زہرہ جیسی تھی تو بیٹے حضرت امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی بیٹے کو لوئیاں دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے بایزید ہوا کرتے تھے لیکن جب ماں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پہ نظر جمع ہوئی ہے تو پھر بیٹے وقت کے بایزید تو نہیں ہوں گے وہ اداکار اور ایکٹر ہی بنیں گے وہ بے حیاء ہی بنیں گے حیاء کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچہ رکھیں وَاِيَحْفَذْنَا فُدُو جَهُنَّا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے اگر آبرو باقی نہ رہی تو کیا باقی رہا وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَا تَهُنَّا اور اپنا بناو نہ دکھائیں إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا مگر جتنا خود ظاہر ہے بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس کا لباس ہے بعض نے کہا ہاتھ اور اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں ہیں لیکن یہ بعض ذہن میں رکھیں جو شریعت میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کے پردے کے بارے میں ہے کہ اس کا پردہ نہیں ہے تو وہ رشتے آگے آ رہے ہیں کہ ان سے پردہ نہیں ہے یعنی گھر کے اندر عورت رہتی ہے تو ظاہر بیٹے کے سامنے ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں ان کا برہنا رہنا یہ ضروری ہے ممکن نہیں ہے کہ یہ برہنا نہ رہے اس لئے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے بتیججوں اور بھانجوں کے سامنے یہ سائے رشتے گنوائے اور عورتوں کے سامنے اور وہ بھی عورت ہے جو مسلمان عورتیں ہیں جو کافرہ عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی عورت پردہ کرے یعنی اس بات کی بھی تاقید کی گئی ہے کہ کافرہ عورت کے سامنے بھی جو ہے وہ پردہ کرے اس کو بھی اپنی زیب و زیدت نہ منائے کیونکہ وہ اتنی مقدس ہے جس طرح شہوانی نگاہ اس کے چہرے پہ نہیں پڑھنی چاہیے کسی غیر جو ہے وہ مسلم عورت کی ناپاپ نگاہ پہ اس کے مقدس چہرے پہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ اسلام نے عورت کو عزب دی ہے یہ اس کو مزدوہ دیا ہے بلکہ ایک مخندص حضور علیہ السلام کے گھر میں آتا تھا اور زواج متحرات ان کے پاس بیٹھ جائے کرتی تھی حضور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا ایک دن حضور تشریف لائے تو وہ باتیں کر رہا تھا اور بات کیا کر رہا تھا کسی عورت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ جب وہ اٹھ کے چلتی ہے تو چار بل پڑھتے ہیں اس کے بدن پہ اور جب وہ لوٹتی ہے تو اس کی کمر پہ چار بل پڑھتے ہیں یعنی اس کے حیرت جلوس اور حیرت قیام کو وہ بیان کر رہا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے عزواج متحرات سے فرمایا کہ اس سے بھی تم پردہ کیا رکھ کرو اگرچہ یہ مخندص ہے لیکن چونکہ یہ عورتوں کے ان محاسن پہ نظر رکھتا ہے وہ شخص کے جس کی نظر خراب ہو یا جس کے خیال کے اندر وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے یا جس کے خیال کے اندر پلیتی آ سکتی ہے اگرچہ اس کے اندر مرد والی خاصیت نہ بھی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو اس سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کافرہ عورتیں جو ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس کے من جملہ خرابیوں میں اس علامہ نے یہ خرابی بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جا کے اس کے محاسن بیان کریں گی تو وہ مرد ان کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہوں گے اس لیے کافرہ عورت کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے اللہ حافظ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا لغور کیجئے آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کٹھ ملہ ہیں یہ معاشرے کو پنپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا اس کا دین بڑا سخت ہے لیکن یہ تمہارا رب فرما رہا ہے نہ صرف کہ عورت اپنے پردے کی حفاظت کرے بلکہ ارشاد فرمایا وَلَا يَدْ رِبْنَا بِعَرْجُلِهِنَّا لِيُوْ لَمَا مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَةِهِنَّا عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنا پیر اتنے زور سے نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں پڑے یعنی اسلام یہاں تک عورت کو پڑھتے کی تلقین کرتا ہے نہ صرف عورت پڑھتا ہے نہ صرف اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پڑھتا ہے نہ صرف کہ اس کی آواز پڑھتا ہے بلکہ عورت کے ساتھ نسبت ہو گئی جس زیور کی اسلام کہتا ہے کہ اس زیور کی چھنکار بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچے کیونکہ یہ زیور ایک عورت نے پہنا ہوا ہے اور عورت اتنی مقدس ہے کہ اس کے پاؤں سے جڑنے والے زیور کی چھنکار کا بھی پڑھتا بن گیا بلکہ دیکھئے یہاں بائیس میں پارے کے ابتدار کے اندر اللہ تعالی جللہ شانہو نے جو حکم دیا حضور کی ازواج متحرات کو اجراء اس پہ غور کیجئے اللہ تعالی کیا ارشاد فرمائے ارشاد فرمائے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں بدقسمت ہیں وہ لوگ اللہ کہتا ہے نبی کی ازواج نبی سے نسبتے اس دیواج لکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو چونکہ تمہاری نسبت رسول سے ہو گئی ہے جس کی نسبت رسول سے ہو جائے وہ عام عورتوں کی سب سے اٹھ کر امتیاز کی سب پر بیٹھ جاتی ہے پھر نبی کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا تو لوگ دھوکہ کھا گئے حضرت صاحب زیادہ سید فیضل عطن شاہ علیہ رحمہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے میں اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا لیکن یہ دو جملے بہت کافی ہوں گے آپ فرمایا کرتے تھے تُو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے کہ تُو نے یوسف کو کوئے میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے نادان جو متلک تھا مقید کر دیا تُو نے تُو ابھی تک کوئے میں دیکھ رہا ہے وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوئے تو اپنی نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے تو اللہ فرماتا ہے یا نساء نبی ہے اے نبی کی ازواج لَسْتُنَّكَ آَحَدٍ مِنَنْ نِسَا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو دیکھئے ایک ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بعمر مجبوری کسی مرد سے بات کرنی پڑے اور ازواج متحرات سے لوگ مسائل پوچھنے آیا کہتے تھے حضرت عمر المومنین آئشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حضور نے فرمایا اس حمیرہ سے دین لو تو عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں عمت تک پہنچیں ہیں وہ حضرت عمر المومنین کے ذریعے پہنچیں تو ان کے پاس عمر مجبوری آنا پڑتا تھا صحابہ کو کوئی مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ تم نے حضور کا عمل کیا دیکھا تو انہیں حکم ہوا کہ اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم اللہ سے ڈرو اور جب کسی مرد سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے اللہ اکبر تو کیا اشارت فرمایا کہ ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کر رہے یعنی اپنے لہجے کے اندر ایسی نرمی پیدا نہ کرنا کہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے اور روگ ہے وہ تمہارے لہجے کے گداس اور لہجے کی نرمی سے کوئی اور مانا حاصل کر رہے اور تمہارے ترسمائل ہو جائے کہا نہیں ہاں تم اچھی بات کرو وکار کے ساتھ بات کرو لیکن عورت کو حکم ہے کہ اگر اسے غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے یہ لفظ بولنا ہوں نوبت آ جائے بعمر مجبوری تو اس کے لئے بھی شریعت نے عداب مقرر کر دیئے کہ وہ غیر مرد سے مٹک مٹک کر کے اپنے لہجے کو سوار سوار کر کے لفظوں کے غلاف اپنے مفہوم پہ چڑا چڑا کے اور جو ہے وہ مختلف جملوں کو ترقیب دے دے کے اور ہس ہس کے مٹک مٹک کے بات نہ کرے بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو حالانکہ ازواج رسول ہے وہ مومنوں کی ماں ہیں اور جو پسلا پوچھنے آ رہے ہیں اور جن سے گفتگو کرنے کی مجبوری ہے وہ صحابہ ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں وہ عثمان و علی ہیں وہ بلال حبشی ہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تم پھر بھی اپنے لہجے اور اپنی گفتگو کے انداز پر نظر رکھو کہ یہ پاک تیندت لوگ تو آیا کرتے ہیں کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں روگ ہو اور تمہارے لہجے کی نرمی سے وہ کوئی اور معنی آخذ کر لے اس لیے تم اچھی بات کرو لیکن اپنے لہجے کے جو ہے وہ نرمی اور لہجے کی لچک پیدا نہ کرو تاکہ جو ہے وہ تمہارا روب ان کے اوپر برقرار رہے تو یہ تو ام المومنین اور ازواج متحرات کو جو مومنوں کی ماں ہیں امہات المومنین یہ ان کو حکم دیا ہے اور آج موجودہ دور میں جس طرح عورت مرد کے ساتھ بات کرتی ہے اور اگر کوئی تھوڑی سی لہجے کے اندر سختی یا مختصر بات کر کے جو ہے وہ عورت مرد سے بات چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری بی بی جو ہے وہ اکھڑ ہے اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے یہ تانے سن لو کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ تانے دنیا پہ ہے اصل ہماری زندگی آخر کی زندگی ہے ہم نے اس کا حسن اور اس کا نور اس کی روشنی دیکھنی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا ببناتے کا ونسائل مومنی یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک آتنا این یورفنا فلا یو زین وکان اللہ غفور الرحیم اے نبی اپنی ازواج کو اپنی ازواجیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے ان کو ارشاد کریں کیا یدنین علیہن من جلابی بہن کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے موں پہ ڈال لکھیں یعنی پردے کا حکم دیا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے یہ ایک نئی اور گمراک الاسطلاح ہے پردہ تو جی آنکھوں میں ہونا چاہیے اور بالخصوص آج کل جو جالی اور دو نمبر پیر ہیں وہ اس بات کا بڑا تھنڈورہ پیٹھتے ہیں کہ حیاء آنکھ میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ پردے میں ہیاء کیسے ہو سکتا ہے جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے بطور زابطہ بیان کر دیا کس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو بدلے چاہے جتنا مرضی پیر کیوں نہ ہو پیر اور مریدنی کا بھی آپس میں پردہ ہے حضور علیہ السلام کی جب صحابیات نے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہم سے مسافہ فرمائے تو حضور نے کہا میں اصافہ ہن نسا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کیا کرتا اور میں اور آپ اپنے اہل خانہ کو قوم کی بیٹیوں کو اور اپنی قوم کی خواتین کو پردے کی تاقید کریں مرد اپنی نظر کی حفاظت کریں اور عورت پردے میں سمٹ جائے یہ پردہ یہ برقہ یہ چادر جس کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ جل باپ کہا یہ چادر اور یہ برقہ یہ اس کے لئے کوئی قید خانہ نہیں میری بہن میری بیٹی یہ برقہ تری آبرو کا پہرہ ہے یہ تری حیاء کا تیور ہے تیرے برقے یہ ایک ایک سلوٹ تری آبرو کا پتہ دیتی ہے اس لئے تیرا پردے میں جانا اور تیرا سمٹ جانا یہ قوم کے پھیلنے کی دلیل ہے جب قوم کی بیٹیاں پردے میں تھی تو معاشرہ روشنیاں پا گیا تھا اور زمانے کو بانک پن ملا تھا اور جب عورتیں پردے سے نکلی اور فطرک بدلی سواہی کے ہمارے مقدر میں کچھ نہ ہوا آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شریعت کے جو ذاتیں ہیں ہم ان کے برقس چل رہے ہیں مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹکنیں ننگے رکھے اور عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار وغیرہ لٹکا کے رکھے تاکہ اس کے پاؤں بھی جو ہے وہ ڈھک جائیں لیکن عورت جو ہے وہ اپنی شلوار کو کھینچ کر کے جو ہے وہ بہت اوپر دے گئی ہے اور جو مرد ہے وہ بلکل نیچے لٹکا رہا ہے مجھے بتاؤ اگر حسن گھٹنے چھپانے میں ہے تو پھر عورت ظاہر کیوں کر رہی ہے اور اگر حسن گھٹنے ظاہر کرنے میں ہے تو پھر مرد کیوں چھپا رہا ہے مجھے لگتا ہے جس طرح ہم نے کوئی زید باندھی ہوئے شریعت سے مرد کو کہا کہ تُو نے ٹکنے ظاہر کر رہے ہیں تو وہ وہ الٹا ان کو چھپا رہا ہے اور عورت کو حکم ہے کہ تُو نے اپنے ٹکنوں کو چھپانا ہے وہ الٹا اس کو برہنا کر رہی ہے ہم شریعت بیرات سے ٹکر نہ لے اللہ اس کے رسول کے حکموں سے مقابلہ نہ شروع کریں بلکہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حکم پر پورا اترنے کی کوشش کریں تو آئیے میں اور آپ اپنے گھروں میں اپنے اہلِ خانہ کو پردے کی تلقین کریں اور ان کو حضور کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیں اللہ مجھے آپ کو اپنے